بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں امیشہ کی طرح حافظ نعیم اپنی ایک نئی ویڈیو ایک نئی ملو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ و آفیت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل ایوی ٹیک تین سو تیرہ کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچی رہے ناظرین کہتے ہیں کہ الیکٹرکل بائک کو ٹیوننگ نہیں ہوتی یا اس میں منٹیننس کا کام نہیں ہوتا تو آج ہم اس بار میں بات کریں گے کیا الیکٹرکل بائک کی ٹیوننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا اس میں منٹیننس کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ سارے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اور آپ کسی بڑے نقصان سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ناظرین سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا الیکٹرکل بائک کی ٹیوننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انجن نہیں ہے اس میں سلنسر نہیں ہے اس میں ٹک نہیں ہے تو ٹیوننگ تو مبلائل کے ساتھ ہوتی ہے ٹیوننگ میں فیلٹر تبدیل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم الیکٹرکل بائک کی ٹیوننگ کسی چیز تھی الیکٹرکل بائک کی ٹیوننگ کروائیں تو میں ان کو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایسا بہت کچھ ایسا بہت سارا سمان موجود ہے جو آپ کو وقتن وقتن کے ساتھ چیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسا کہ اس میں بریکر ہے آپ نے بریکر کے پیچ چیک کرنے ہے اس کے نٹ ٹائٹ ہیں یا نہیں ہے اگر آپ کے بریکر اگر آپ بھول جاتے ہیں آپ یہ چیزیں چیک نہیں کرتے تو آپ یہ سوچیں کہ اگرچہ بریکر سے اس کی مین وائر جو بیٹری سے نکل کر بریکر میں اسمال ہوتی ہے بریکر میں لگتی ہے اگر وہ وائر اللہ نہ کرے نکل آئے تو آپ کی بائٹ میں بلاس رونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے بعد اس میں کنیکشن ہوتے ہیں الیکٹیکل کا بہت سارا کام ہوتا ہے کنٹرولر کے کنیکشن ہوتے ہیں کنورٹر کے کنیکشن ہوتے ہیں بیٹری کے کنیکشن ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر دو سے تین ماہ بعد اپنی بائی کو کسی اچھے الیکٹیشن سے ضرور چیکر والیا کریں کہ کیا اس کے جو کنیکشن کے سکریو ہیں جو نٹ ہیں وہ بھیلے تو نہیں ہوگے یا اس کے جو کنیکشن ہے وہ لوز تو نہیں ہوگے کیونکہ اگر آپ کے کنیکشن لوز ہو جاتے ہیں تو اس پہ الیکٹرکل آپ نے پہلے بھی دکھو گا کہ اگر آپ کی کوئی وائر لوز ہو جاتی ہے تو اس وہاں پر سپارٹنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ سپارٹنگ بڑھتی بڑھتی اس میں آگ لگنے کی بھی چانسز ہوتے ہیں اور اس میں پھر بلانس ہونے کی بھی بہت سارے چانسز ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوگے دو سے تین ماہ بعد دو سے تین ماہ بعد کسے اچھے الیکٹریشن سے جو کاریگر ہو ان چیزوں کا اس سے آپ کو اپنی بائی کے ایک مرتبہ چکروا لینے چاہیے اس کے بعد خاص اور پر آپ نے موٹر کا کیا رکھنا جو موٹر کی وائر کے تھمبلز ہیں وہ لوس ہو نہیں ہوگی ان کے اوپر جو نٹ لگے ہیں جن کے ذریعے موٹر کی وائر کے تھمبلز کو ٹائٹ کیا گیا یہ لوس ہو نہیں ہوگی اگر آپ کی یہ لوس ہو جاتے ہیں تو زہاری بات سپارٹنگ ہوگی موٹر کا ایک فیز میسنگ کرے گا اور آپ کے موٹر کے جلنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے تو یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹز ہیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ کی الیکٹر بائک میں لگا ہوگا تو اس کی وائر آپ نے چیک کرنی ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسے اچھے کاریگر سے کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے جتنے بھی مینڈیننس کے ٹولز ہوتے ہیں یا پارٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہر دو سے تین مہینے بعد چیک لازمی کروانا ہے تاکہ آپ کی بائک زیادہ دیر چل سکے اگر آپ اس کو لاپروائی کے ساتھ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ یقینا نقصان اٹھائیں گے اور ایسے اگر آپ کی بائک نے دس سال چلنا ہے تو وہ تین سے چار سال چلے گی آپ کی بائک کی لائف بھی کم ہو جائے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دو سے تین ماہ بعد ہر دو سے تین ماہ بعد اپنی بائک کو چیک کروانے کریں تاکہ آپ کی بائک کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے اگر آپ کی بائک میں کوئی ایشو آنا بھی ہے تو وقت سے پہلے ہی دور ہو جائے اگر آپ اس کو ہر دو سے تین ماہ بعد چیک کروانے رہیں گے تو یقینا آپ کی بائک میں کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا تو ناظرین یہ تھا میرے آج کامی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے نیکس سموگ تک اجازت اللہ نگے بعد